ہلو دوستو میرا نای مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل چیکی ہیلپ ٹیپس ریل یاترہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آج سے شروع ہو گئی ہے بارہ مئی سے لیکن کچھ خاص باتیں ہیں جو کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے جب آپ ریل یاترہ شروع کریں گے اس سے پہلی کی چیزیں کیا ہیں جو ہمیں سعودھانی برتنی پڑے گی اور جس کا ہمیں خیال رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ گریہ منترالے نے کچھ آدیش جاری کیا ہے اور کچھ چیزیں بتائی ہیں کچھ گائر لائنز ہیں وہ گائر لائن ہم ساری چیزیں جانیں گے گریہ منترالے نے منگلوال سے شروع ہونے والی مطلب آج سے شروع ہونے والی پریچالن دسانے اور دیش جاری کیا ہے منترالے کے اور سے کہا گیا ہے کہ کیول کنفرم ای ٹکٹ دھارکوں کو یاترہ کرنے کی انومتی دی جائے گی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جن کے پاس کنفرم ٹکٹیں وہی یاترہ کریں ویٹنگ والے تو بلکل مت آئیں ان کو یاترہ کرنے کی انومتی نہیں ہے سبھی یاتریوں کی اسٹیشن کے انٹری گیٹ پر آوستک سکرینی ہوگی اب وہ سکریننگ کس ٹائپ ہوگی تھرمالی سکریننگ کے راوہ کیا سکرینی ہوگی اس میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن سکریننگ ضرور ہوگی جن یاتریوں کو سنکرمن کی کوئی بھی لچھڑ نہیں پائے جائیں گے انہی کو انومتی دی جائے گی کہاں پہ یاترہ کرنے کی تو اس بات کا بھی دھیان نہ کھیں کہ جب آپ یاترہ کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی طریقے کا کچھ بھی سندیح نظر آتا ہے یا پھر ان کو سندیح نظر آئے گا اس سکریننگ کے ٹائم پر تو آپ کو یاترہ کرنے نہیں دیں گے منترالک کی اور سے جاری گائر لائن میں پہلی جو گائر لائن ہے وہ یہ ہے کہ سبھی اسٹیشنوں کے انٹری ایکزٹ پوائنٹ کے کوچوں میں سینٹائزر کی ویویستہ ہوگی تو اگر آپ نہیں سمجھ رہے تھے یا آپ سینٹائزر لے کی جا رہے تھے تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں پہ بھی انٹری اور ایکزٹ کوچ پی ہے مطلب جہاں سے آپ ان کریں گے جہاں سے آپ ایکزٹ کریں گے دونوں جگہاں پہ سینٹائزر رکھیں ملیں گے اس کا استعمال انیواری ہوگا مطلب اس ویویستہ کو انیوار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ سینٹائزر اپنے آپ کو کریں اسٹیشن پر داخل ہوتے سمیں واہ یاترہ کے دوران یاتری کو ماسک پہننا اور چہرہ ڈھکنا انیواری ہوگا اب یہاں پہ ماسک پہننا چہرہ ڈھکنے کا مطلب کیا ہے ماسک پہننا اگر آپ کے پاس ہے ماسک لگائیں نہیں تو آپ کپڑے یا رومال سے کٹن کے اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھکیں اس لئے یہاں پہ چہرہ ڈھکنے کی بات کہی گئی ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے انٹری اگزٹ یاترہ کے دوران شوشل ڈسٹنسی کا دھیان نہ کھیں مطلب آپ لوگ دور دوری کھڑے رہے ہیں دوری بنا کے رکھیں یاترہ ختم ہونے کے بعد یاتریوں کو سم مندد راج دوارہ دیے گئے ہیلتھ پروٹوکول کو فالو کرنا ہوگا یہ بھی بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس راج میں آپ جا رہے ہیں وہاں کا جو بھی پراؤدھان ہوگا جو بھی نیم ہوگا قانون ہوگا اس کو آپ کو ماننا پڑے گا ریلیٹڈ ٹو کوویڈ نائنٹین تیسرا نیم کیا کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ ریلوے سرچھابل ریل یاتریوں کے لئے کچھ نردیش دیئے ہیں جس میں ریلی یاتریوں کے مہاندر چک عرول کمار نے کہا ہے کہ یاتریوں سے ٹرین کے نکلنے کے سمجھ ڈپارچر سے پہلے نائنٹی منٹ آپ کو پہلے پہنچنا پڑے گا اسٹیشن پہ کیونکہ بہت ساری پرکریاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ کی جائیں گی اس لئے نائنٹی منٹ پہلے ضرور پہنچیں یاتریوں کو اسٹیشن کے اندر آنے سے پہلے تھرمل اسکریننگ سے گزرنا پڑے گا میں نے آپ کو بتایا ساتھ ہی یاتریوں کے یاترہ کے دوران تھوڑا بہت سامان لے جانے کا انومتی ہے مطلب آپ سامان لے جا سکتے ہو لیکن بہت زیادہ نہیں پانچوا ہے ٹرین میں یاترہ کو لے کر پہلے بھی کچھ نردیش جاری کیے گئے تھے اس کے تحت ایسے یاتریوں جو بخار ہیں جنو جو آپ کوئی پیڑی تھے ہیں یا یاترہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس یاتری کو کرونا وائرس سے کوئی بھی لچھڑ پایا جائے گا اس کو اجازت نہیں دی جائے گی تو آپ یہ بھی سمجھ لیں اگر آپ کی طبیعت خراب رہتی آپ خراب طبیعت آپ کی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ابھی جانا تو آپ بلکل بھی نہیں جا پائیں گے ان سب کے بیچ دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کو اپنے موبائل فون پہ رو گسیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ رو گسیتو ایپ ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہیں تو یہ ہے پلی سٹور پہ آپ جا کے ٹائپ کریے گا رو گسیتو ایپ اور یہ آپ کو دیکھ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو اسٹال کرنے کو مل جائے گا اور آپ اسٹال کر لیجے گا اپنے موبائل فون پہ آسانی کے ساتھ اس کے بعد اس کو کونفیگر کر لیجے گا یہ بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس وقت دوسری جو چیز ہے وہ ایمپورٹنٹ یہ ہے جو کوچس ہوں گے سارے کے سارے اے سی ہیں تو اس لیے وہاں پہ آپ کو دو چیزیں نہیں ملنے والی جو پہلے ملا کرتی تھی وہ تک کھانا دوسرا کمبل تو آپ کو کمبل چدر بلکل نہیں ملے گی کھانا بلکل نہیں ملے گا تو یہ کمبل اور چدر کی ویوستہ آپ کو خود کرنے پڑے گی اور کھانے کی ویوستہ بھی خودی کرنے پڑے گی تو ان چیزوں کے بھی دیکھ لیں اور ان سب کی چیزیں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکل لیں تو چیز کو ضرور دیکھیں کہ آپ کو اسٹیشن تک کیسے پہنچنا ہوگا کیونکہ اسٹیشن پہنچنے کے لیے بھی ایک کافی بڑی مشکت والی بات ہے ریڈ زون میں آپ ہیں جیسے کہ دلی ہے وہاں پہ آپ کو یادرہ کرنے کے لیے کنونس ملنے میں ہو سکتا ہے دکت ہو تو اس جس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں ان سب کے بیچے ایک اور خبر آئی کے اندر کے بعد اب یوپی بھی چلائے گا ٹرین یہ یوگی آدھتنات جی نے کہا ہے اب اس میں کیا ہے یا ہے کہ یہ جانکاری ایڈیشنل چیف اوینیش کمارا بستی جی نے کہا ہے کہ مکھے منتری کے آدیش ہے کہ کوئی بھی اپنے گنتب کے لیے پیدل نہ آئے اگر کوئی بورڈر اس طرح پہنچتا ہے تو سمبندیت پرشاسن کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بندوبش کرے کچھ بسوں کی ویوستہ کی جا رہی ہے جبکہ جھانسی سے اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی یہ گاڑی وارارسی پریاغ راج گورکپور تک پہنچائی جائے گی تو یہ ہے کچھ جانکاری یہ کچھ چیزیں ابھی جو لیٹس اپڈیٹ چل رہی ہے مطلب یو پی میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو جو یو پی کے اندر ہیں وہاں بھی ویوستہ کی جا رہی ہے تو آپ نیوز پہ نظر بنا کے رکھیں ٹوٹر ہینڈل کو بھی چیک کرتے رہے ہیں اگر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل فون نہیں چلا سکتے یا آپ بلکل بھی پڑھے لکھی نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں سے جانکاری لیتے رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری جانکاری ملتی رہے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوتا آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ میرے نئے ویور ہیں ابھی تک اگر آپ میرے چلال کو سسکرائب نہیں کیا آپ میرے چلال کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں میں جن لوگوں کو نہیں پتا ہے کس طریقے سے سفر کرنا ہے کس طریقے سے یادرہ کرنا ہے اور کیا کیا گائیڈ لائنز اس وقت منسٹری آف ہوم افیرز یا گریہ منترال نے جاری کیا ہے